اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈ خیریہ سے ہوں گے اور آپ اپنے برڈ سے ایک اچھی بریڈ لے رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بریڈنگ سیزن کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اور کچھ ایک لوگوں کے برڈ کی بریڈ آگئی ہوئی ہے اور کچھ ایک لوگوں کے برڈ کی بریڈ ابھی تک نہیں آئی ابھی موسم کا اتار چڑھاؤ چل رہا ہے کچھ ایک لوگوں نے باکسز لگائے ہیں کچھ ایک باکسز نہیں لگائے کچھ ایک لوگوں کے برڈ کی بریڈ آگئی ہے اور کچھ ایک برڈ کی بریڈ ابھی نہیں آئی تو جیسے ہی برڈ ہمارا بریڈنگ وڈ میں آتا ہے ایک کی لینگ ہوتی ہے اور اس ایک کو آئے ہوئے آٹھ سے دس دن ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ سب سے پہلے ہم اس انڈے کی فرٹیلیٹی دیکھتے ہیں کہ وہ انڈے فرٹائل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اگر تو انڈے فرٹائل ہوں تو ہم وہ انڈے اس پیر کے نیچے رہنے دیتے ہیں تاکہ مادہ اس انڈوں کو سکے اور جو بچہ بننے کا پروسس ہے وہ شروع ہو سکے اور اگر وہ انڈے فرٹائل نہ ہو تو ہم ان انڈوں کو ویس کر دیتے ہیں ان انڈوں کو اس مادہ کے نیچے سے اٹھا لیتے ہیں اور اس مادہ کو فری کر دیتے ہیں تاکہ وہ پیر جو ہے وہ دوبارہ بریڈنگ پروسس کی طرف مائل ہو دوبارہ سے کروسنگ ہو اور ہمارے پاس دوبارہ سے گڑیڑ آئے انڈے کی فرٹلیٹی دیکھنے کے لیے لوگ ڈیفرنٹ انسٹرمنٹ کا استعمال کرتے ہیں کچھ ایک لوگ کیمرے کا استعمال کرتے ہیں کیمرے کے ٹارچ کے اوپر ہم انڈہ رکھ جاتے ہیں انڈہ جو ہے یہاں پہ اس کی وینز بنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انڈہ فرٹائل ہے کہ نہیں ہے لیکن اس سارے پروسس کے دوران آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں سے انڈہ اٹھانا ہے یہاں پہ رکھنا ہے اور اس درمیان یہ انڈہ ایسے گر کے ٹوٹ بھی سکتا ہے تو اس پروسس کو میں رکمنڈ نہیں کرتا میں نہیں رکمنڈ کرتا کہ آپ ایک ٹارچ کے موبائل کے ٹارچ کے ذریعے اپنے انڈے ورڈز کے انڈے کی فرٹلیٹی دیکھیں اور دوسرا یہ ٹارچ کا کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ میرے نزیق سب سے اچھا ہے یہ ٹارچ جو ہے یہ پچھلے سار میں نے استعمال کیا ہے بہت بردس قسم کی لائٹ ہے لیکن اس کی لائٹ کو اگر آپ دیکھیں تھوڑی سی ڈیم لائٹ ہے اتنا فوکس نہیں ہے برڈ کی انڈے کی فرٹلیٹی کو دیکھنے کے لیے ویسے تو ابھی یہ بلکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے لیکن سم ٹائم انڈے کی فرٹلیٹی دیکھنے کے لیے یہ مجھے پریشان کرتی تھی اور ٹھیک طرح سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ یہ انڈہ فرٹائل ہے یا نہیں ہے کل میں مارکٹ گیا اور وہاں سے میں نے ایک نئی ٹارچ دیکھی اور وہاں سے یہ میں نے ٹارچ دیکھی آج ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے اپنے ایکس کی فرٹلیٹی کے لیے کہ یہ ایک اچھی ٹارچ ہے یا نہیں ہے اگر ہم میں اس ٹارچ کو انباکسنگ کروں تو اس کے اندر سے یہ خوبصورت قسم کی یہ ٹارچ انکلا دی ہے اور یہ چارجنگ پورٹ ہے اس کی تو یہ سیل کے اوپر نہیں یہ چارجنگ کے اوپر ہے اس کے اندر بیٹری ہے اور بیٹری ہماری چارج ہوتی ہے اور چارج کے ذریعے یہ جو لائٹ ہے یہ چلتی ہے اس کے ساتھ ہے کہ انہوں نے یہ ایک دھاکہ دیا ہوا ہے جو کہ ہم کسی بھی جگہ پہ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں یا کینڈلنگ کرتے ہوئے ہم اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں ہولڈ بھی کر سکتے ہیں دوسری بات کریں اس کے باکس کے اندر مزید تو اس کے اندر ایک ہمیں یہ ہمیں ایک چارجنگ وائر ملے گی یہ چارجنگ وائر وہی ہے جو کہ ہمارے موبائل کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ہم اپنے موبائل وغیرہ جسے چارج کرتے ہیں تو آپ اس کے دھرو بھی اس کو چارج کر سکتے ہیں بات کریں اس کی لائٹ کی کہ اس کی لائٹ کیسی ہے تو اس کو ہم آن کرتے ہیں اور انڈے کی فرٹیلیٹی دیکھنے کے لئے اس پر فوکس کرتے ہیں تو یہ ہماری لائٹ جی آن ہو گئی ہے بڑی زبردست قسم کی لائٹ ہے اگر اس کے مقابلے میں بات کریں تو یہ اس میں دو سیل ڈلتے ہیں اس میں اور اس میں فرق ہے اور آپ دونوں کی لائٹ میں فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کی لائٹ میں یہ تھوڑی کم لائٹ ہے جس کو میں یہ والی لائٹ اور یہ لائٹ تھوڑی سی تیز لائٹ ہے اور اس کو ہم اب انڈے کے اوپر چیک کرتے ہیں رکھ کے تو یہ دیکھیں کہ کیمرا جو ہے ہمارا دکھا نہیں پا رہا میں اس کی پوزیشن تھوڑی سی چینج کر کے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ ہمیں اس کی توری پوزیشن دکھائے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں بڑی تیز لائٹ ہے یہ اور یہ بلکل کیونکہ یہ انڈے انفرٹائل ہیں تو یہ بلکل ییلوش جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں تو یہ بلکل دیکھیں بڑی شعب قسم کے لائٹ ہے تو ابھی ہم اپنے برڈ کے باکس میں بھی لے کے جاتے ہیں اس کو اور وہاں پہ چل کے اور اس کی لائٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹ کیسے ہیں انڈے کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ اس سے کیسے نظر آتی ہے تو چلیں چلتے ہیں لب بڑ کے باکس کی طرف ہم آگے ہیں لب بڑ کی باکس کی طرف اور پہلے تو ہم اس کو تھوڑا سا نوک کر لے جائیں تاکہ مادہ جو اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ باہر نکل آئے میل جو ہے وہ پابلو یومنگ کا میل ہے یہ باہر نکل آئے لیکن مادہ ہماری جو بھی اندر ہی ہے تو اس کو تھوڑا سا نوک کر کے تو پھر ہم اس باکس کو کھولتے ہیں اور مادہ بھی جو ہے وہ باہر نکل آئی ہے تو ٹارچ کو استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹارچ سے انڈوں کی فرٹیلیٹی نظر آتی ہے نہیں آتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرا کیمرا دکھا رہا ہو تو انڈوں کی فرٹیلیٹی حمدللہ اس سے نظر آ رہی ہے بڑی زبردست قسم کی فرٹیلیٹی اس میں نظر آ رہی ہے اور یہ انڈے جو ہیں یہ فرٹائل ہیں اور یہ ریڈ وینز آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کو بڑی پرامیننٹ قسم کی جو ہیں اس کی وینز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں دوسرے انڈے کو دیکھیں تو اس کی بھی آپ کو وینز نظر آ رہی ہیں اور اب ہم تیسری انڈے کی طرف چلتے ہیں تو اس میں بھی جو ہیں وہ وینز بن گئی ہوئی ہیں اور یہ ہمارا کیمرا آپ کو اگر دکھا سکے تو یہ انڈا بھی فرٹیلیٹی جو ہے وہ اپنی دکھا رہا ہے چلتے ہیں اس چوتھے انڈے کی طرف اور اس کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی انڈا فرٹائل ہے اور اس کی فرٹیلیٹی بھی شو ہو رہی ہے تو یہ ٹارچ جو ہے یہ بڑی زبردست قسم کی ٹارچ مجھے تو لگی ہے یہ ٹارچ مجھے بڑی زبردست قسم کی ٹارچ لگی ہے سائز بھی اس کا بہت مناسب سا ہے اور میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی چیزیں رکھے بھول جاتا ہوں تو اس ٹارچ کا یہ بھی فائدہ ہے اس کے ساتھ یہ داگہ ہے داگے کے ساتھ آپ اس کو باکس کے ساتھ آپ ہین کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں بیسیکلی اس ٹارچ کی کوئی پبلیسٹی نہیں کر رہا نہ ہی میرا کوئی ان ٹارچ والوں سے کوئی مارکٹنگ کوئی میرا انکر کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے میں نے جس آج مارکٹ سے لی ہے اس کا ریویو کرنے کے لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیسے ہیں بات کریں پرائس کی بہت ہی مناسب ریٹ پر لی ہے اور میں آپ کو جو دکان کا کارڈ ہے وہ بھی ساتھ شیئر کر دوں گا ہول سیل ریٹ پر آپ کو بڑے مناسب پیسہ میں وہاں سے مل جائے گی یہ لائٹ صرف اور صرف مجھے دو سو دس روپے کی ملی ہے اب دو سو دس روپے کی بات کریں تو یہ چیز اس لیول کی نہیں ہے اگر کسی دکان سم لے تو یہ میرا نہیں خیال کہتا پانچ سو سے کم کیا دوسری سب سے بڑی بات یہ چارجنگ لائٹ ہے اس کو ہم چارج کر سکتے ہیں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹارچ تو آبیلیبل ہوتی ہے اس کے سیل جو ہیں وہ بڑی جلدی ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس کا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ ٹارچ کم آرام ایک گھنٹہ اگر چارج کریں تو یہ کئی دنوں تک ہماری ٹارچ استعمال ہو سکتی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ دوستوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ